انفرادی اور اجتماعی طور پر لینے کی ضرورت ہے لیکن آج کے پروگرام میں ہم ان سلوشنز کو ڈسکس کریں گے جو ہماری حکومت وقت کو لینے چاہیے گستور آغاز کرتے ہیں جی زیادہ صاحب شکریہ سنوبر دیکھیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم نے پچھلے دو پروگراموں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر یعنی انڈیویجول لیول اور کمیونٹی لیول پر کلیکٹر لیول پر مسلمانوں کو کیا سٹیپس لینے چاہیے اس کی ہم نے بات کی لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اگر کوئی تبدیلی مکمل مجموعی اور محکم طور پر لے کر آنی ہے تو حکومت وقت کا اس میں بہت بڑا کردار ہے آخر سلطان آثورٹی پاور حکومت کسی وجہ سے زمین میں نافذ کی جاتی ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کا ایک کام ہے کسی قانون کو جاری اور نافذ کرنا اگر حکومت وقت کو ہمیں یہ بتانا پڑے کہ قوم کی فلاح کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ اپنی اس حکومت کو چلے اپنی حکومت کو چلائے یا اس منصف پر بیٹھے جس پر وہ بیٹھی ہوئی آج کیونکہ جب وہ اتنی بڑی امانت اتنا مقدس امانت کو اپنے کندوں پر اٹھاتے ہیں تو یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اس قابل بھی ہوں گے کہ ذمہ داری کو پورا کر سکیں اگر وہ ناہل لوگ ہیں اگر وہ کرپ لوگ ہیں اگر وہ خائن لوگ ہیں تو ظاہر ہے جو مرضی پالسیز ہم بتا دیں جو مرضی طریقہ کار ہم بتا دیں یہ اسے عمل کرنے والے نہیں ہیں اور اگر یہ سنسیر لوگ ہیں سیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو پھر ایک حاکم کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ریایہ کی فلاح عامہ کے لیے ملک کی بہبوت کے لیے ملک کے دفاع کے لیے کیا کرنا چاہیے آج ہم کچھ پاوسیسز کی بات کریں گے لیکن کچھ امور کچھ احکامات کچھ باتیں کچھ مشورے ہم دیں گے جو حکومت بھی یہ کرے گی وہ مسلمانوں اور پاکستان کے ساتھ بہتری کرے گی جو حکومت ان پر عمل نہیں کرے گی وہ خائن ہوگی یہ یاد رکھئے گا سب سے پہلے جس چیز کی ہم بات کرنا چاہیں گے آج وہ پاکستان کے کانسٹیوشن کی ہے آئین کی ہے کیوں قرآن و سنت کی بات ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں آئین کی بات کیوں کر رہے ہیں اس لیے آئین کے بارے میں تمام پاکستان کے حکمران اور سیاسی جماعتیں آج کل ایک شدید بحث میں اور آرگمنٹ میں لگی ہوئی ہیں کہ ملک کا آئین نافذ ہونا چاہیے آئین کی تشریح پر بحثیں ہو رہی ہیں آئین میں ترمیمیں کی گئی ہیں کہ کونسی آٹھویں ترمیم اور دسویں ترمیم اور بارویں ترمیم اور وقلہ کی ایک تحریک ہے جو سڑت میں چل رہی ہے جو بات ہی کر رہی ہے کہ عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بحالی سیاسی جماعتوں میں انتشار اور فساد ہے اس بات کی اوپر حکومت میں تصادم ہے لیکن یہ سب آئین کے اس حصے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر اختلاف یا بات کیا بحث کی جا سکتی ہے پاکستان کے آئین میں ایک حصہ ایسا بھی ہے جس پر آج تک کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا تہتر سے لے کر آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس میں کوئی ترمیم نہیں لائی گئی اور وہ آئین کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جو ہم اپنے تمام حکمرانوں اور تمام میمبرز آف نیشنل اسیمبلی کو یاد کرانا چاہیں گے کیونکہ جو کچھ ہم کہیں گے جو احکامات انہوں نے نافذ کرنے ہیں جو اس ملک کی باگدور چلانے کے لیے جو قوائد اور قائد اور جو قسمیں انہوں نے کھائی ہوئی ہیں جو اہد انہوں نے کیا ہوا ہے اس کی بنیاد اس دیباچے میں ہے اس پریامبل میں ہے کہ جو پاکستان کے آئین میں ہے پاکستان کے آئین میں 1973 کے کانسٹیوشن میں جو دیباچہ ہے اس کا جس کے بعد قوانین شروع ہوتے ہیں وہ دیباچہ بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ تمام تر حاکمیت پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ کی ہے اور زمین میں انسان صرف اس مقدس امانت کو اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے ہیں یہ آئین کہہ رہا ہے ہمارا پھر یہی آئین کا دیباچہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ایسا نظام خائم کیا جائے گا کہ جو قرآن اور سنت کے مطابق مسلمانوں کو اجازت دے کہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں اس بات کا احتمام کیا جائے گا کہ کوئی مسلمان مجبور نہ کیا جائے اس بات پر کہ قرآن اور سنت کے علاوہ وہ کوئی زندگی گزارے اس بات کا وعدہ کیا گیا ہے اس آئین میں اس پریامبل میں اس دیباچے میں کہ ملک میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائی جائے گی ان تمام مقدس قوانین کو نافذ کیا جائے گا اور جاری کیا جائے گا یہ تمام ملک میں نافذ کیا جائیں گے اور ملک میں عدل قائم کیا جائے گا ملک میں مساوات قائم کی جائیں گی اس پر تمام ممبرز آف نیشنل اسیمبلی تمام کیابنٹ کے بزراء پرائم منسٹر اور تمام وہ لوگ جو ہماری حکومت میں آئین کی بات کرتے ہیں اس پر قسم کھاتے ہیں کہ وہ اس مقدس امانت کو پورا کریں گے اور اس کے بعد ان کی حکومت شروع ہوتی ہے اس کے بعد وہ ممبر آف نیشنل اسیمبلی بنتے ہیں کیونکہ یہ وہ سیگمنٹ ہے آئین کا جس پر کوئی بحث نہیں ہے جس پر کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کسی سیاسی جماعت میں کسی ترمیم میں اس سیگمنٹ کو تبدیل نہیں کیا یہ دیوچہ ہے آئین اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ قرآن و سنت کی حدود اور شریعت کے پاس بتائی ہوئی تعویلوں کے مطابق ہوگا اور کوئی ایسا عمل اس ملک میں نہیں کیا جائے گا کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو شریعت قرآن و سنت سے متصادم ہو اور کوئی ایسا نظام اس ملک میں نہیں چلنے دیا جائے گا جس کی بنیاد ایکسپلوائٹیشن پہ ہو ظلم پہ ہو ربا پہ ہو فتنے پہ ہو اللہ رسول سے متصادم ہو جنگ پہ ہو دیکھئے یہ بات ہم نے آج اس لئے کہی ہے کہ ربا کا نظام برائراث متصادم ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کے ساتھ اس کی تفصیلات ہم بسکس کر چکے ہیں اس ملک کے قانون کے مطابق کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اس ملک کے نظام کو چلائیں گے تو پھر اگر آپ ربا سود اور ظلم اور ایک سہونیوں کے نظام کو اس ملک میں جاری اور نافذ کرتے ہیں تو اس دنیا کے قانون کے مطابق بھی غداری کے مقدمے آپ پر بھی چلیں گے غداری کے مقدمے اس پر تو یہ چلانے پر تیار ہیں جو ملک کے آئین میں تبدیلی کرتا اس پر کیوں نہ چلائے جائیں جو ملک کے آئین پر اہد اور قسم کھا کر پھر خیانت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہماری تمام حکومتوں پر ہمارے ایم ایس پر ہمارے ایم پی ایس پر اور ہمارے حکمرانوں پر اسی طرح مقدمے چلنے چاہیں یہ غداری کے کیونکہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی اس آئین پر اس اہد پر قسم کھانے کے بعد کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہم کوئی قانون سازی نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے اور مسلمانوں کو اجازت دیں گے کہ اپنی زندگی اس ملک میں اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزارے آئین کی بات کرتے ہیں نا پہتر کے آئین کی بات کر رہے ہیں یا پچھتر کے آئین کی بات کریں آؤ کرو آئین کی بات کر آج ہم ان کو یہی چیلنج کر رہے ہیں اور شرم دلا رہے ہیں ان سب کو جنہوں سات سال سے کیے ہوئے وعدے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کرتے چلے آئے ہمیشہ اور اب خاص طور پر تو آج جو ہمارے ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لئے جو بحثیں ہو رہی ہیں جو تمام لوگ آئین کے ایک ایک شق زبانی یاد ہے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلی شقیہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا اس ملک میں دیش شرم لوگ ہیں یہ لوگ خیانت کرتے ہیں اس ملک کو قوم اور امت اور ملت کے ساتھ ہم یہ طریقے کا بتا دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اگر یہ نہ کریں تو لانت ہو ان پر اللہ رسول کی اور ملائکہ کی اور مومنین کی اگر یہ کریں تو خیر اور فلا پائیں گے طریقہ ہم بتا دیتے ہیں اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے اب ہم ریفر کرتے ہیں علامہ قیدعظم کی اس تقریر کی طرف پاکستان بنتے ہی قیدعظم نے جو پہلی تقریر کی کونسٹیونٹ نیشنل اسیمبلی کو قیدعظم دیکھئے ہمارے مذہبی اور دینی قیدعظم نہیں تھے ہمارے سیاسی قیدعظم تھے جہاں تک سیاست کی بات ہے تو قیدعظم کی بات کو ہم ضرور سنیں گے جہاں تک دین قرآن اور سنت کا معاملہ ہے اللہ رسول ہمارے لئے ریفرنس کافی ہیں تو قیدعظم کی ہو سکتا ہے کچھ باتوں سے لوگوں کو اختلاف ہو رہو بھی سکتا ہے بندے بشر ہیں وہ قرآن اور دین کے معاملے میں تو ایکسپرٹ کبھی انہوں نے ہونے کا کلیم بھی نہیں کیا تھا اسی اسی اسیمبلی میں ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں اور کیا جا بھی سکتا ہے لیکن اسی اسیمبلی کی اس تقریر میں بہت سے ایسے شاندار معاملے ہیں رموز مملکت کو چلانے کے حکومت کو چلانے کے ایسے معاملات ہیں کہ جو آج بھی بینچ مارک ہیں جو آج بھی ایک روشن مثال ہیں جو پاکستان بنتے ہی قیدعظم نے اپنی اس قوم کے فطرت کو سمجھتے ہوئے بیان کر دیئے تھے کہ ملک کی حکومت سازی میں قانون سازی میں ملک میں ایک عدل کا نظام قائم کرنے میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں جس کا ذکر آئین میں کیا گیا ہے تہتر کے آئین میں بھی کیا گیا ہے کہ قیدعظم کے اصولوں کے مطابق شریعت کے دیئے ہوئے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے اس کی بنیاد قیدعظم 1947 میں رکھی تھی اور کچھ پوائنٹ ڈسکس کیے تھے آجب وہ آپ سے بات کرتے ہیں جو سہلا پوائنٹ قیدعظم نے بتایا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے وہ لائن آرڈر ہے ملک کے اندر امن قائم کرو یہاں پر ہم رکیں گے تھوڑا سا اور ہم مثال دینا چاہیں گے سورہ قریش کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ قریش پر احسان اپنا جتائے ہے قریش کو احسان مند کیا ہے اپنا قرآن کو نیمتیں یاد کرائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کی ہیں اس میں جو تمام نیمتوں کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ ان کو شکر اگزار ہونا چاہیے فَلْيَا بُدُوْ رَبَّ حَاظَ الْبَيْتَ الَّذِي عَتَمَهُ مِنْ جُوْئِ وَعَامَنَهُ مِنْ خَوْفِ اللہ نے دو پوائنٹس ایمفرسائز کی ہیں اللہ نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا یعنی اللہ نے ان کو فود سیکیورٹی دی اور لائن آرڈر امپروف کیا یعنی یہ دو بنیاد آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو بنیادی ریکوارمنٹ یہ ہے کسی بھی حکومت کی جس کو اللہ تعالی حکومت اور اختیار دیتا ہے اس کو یہ دو کام کرنے چاہیے کہ فود سیکیورٹی بھوک میں کھانا کھلایا اللہ نے ہم کو ایک نظام دیا جس کے اندر آج اللہ کے فضل کے ساتھ جو حکومت اتنی زیادہ وسائل اور اختیار اور طاقت اس کے پاس ہے ذمہ داریوں دو بنتی ہیں اس کی بنیادی طور پر بھوکے کو کھانا کھلاو اور law and order improve کرو کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جو بنیادی responsibility ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قادیعظم نے جو پہلی تقریر میں ذکر کیا ہے پہلا پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے حکومت وقت کی ذمہ داری law and order بہتر کرنا ہے law and order کیسے بہتر کیا جائے گا law and order بہتر کرنے کے طریقے کار کیا ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ سارے آگے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے جائیں گے انشاءاللہ زیر صاحب آپ نے بہت انٹرسٹنگ پوائنٹس بتائی ہیں لیکن ہم انہیں مزید ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے ساتھ بیلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیک گفتگو کا سرسلہ جاری رکھتے ہیں جی زیر صاحب دیکھیں جیسے ہم نے آپ سے بات کہی کہ قادیعظم نے اپنی پہلی تقریر میں جنہوں نے آفر کا ذکر کیا تھا کہ آنے والی حکومتوں کو سب سے پہلے ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا وہ ایشیوز آج تک ہمارے لیے سب سے بڑا کرائشس بنے ہوئے ہیں جب کسی حکومت نے اس کو ایڈریس نہیں کیا پہلے قادیعظم نے بات کی law and order کی ملک کے اندر آمن ہو جب آفیت ہوگی تو اس کے بعد کچھ ہوگا جب ستنے فساد ہنگامیں برپا ہوں گے تو کسی قسم کا نہ تو کوئی نظام قائم ہو سکتا ہے نہ عدل قائم ہو سکتا ہے دوسرا آپ نے فرمایا برائیبری اور کرپشن آج اس ملک کی سب سے بڑی فتنوں کی جڑ کرپشن ہے ہمارا سب سے بڑا کرائشس کرائشس آف موریلٹی ہے ایک بھی ایماندار شخص نہیں ملتا اس ملک میں جس شخص کو حکومت دی جائے جس شخص کو مسلمانوں کے بیت المال کی ذمہ داری دی جائے وہ کرپشن میں اس کو ہڑپ کر جاتا ہے ہمارا بہت بڑا کرائشس ہے ان سب کو ایڈریس کس طرح کرنا ہے ہم بتائیں گے لیکن فیلال ہم صرف وہ پوائنٹ بتاتے ہیں جو قائد عظم نے پہلے چار پوائنٹ اٹھائے تھے اس میں پھر آپ نے بلیک مارکٹنگ کی بات کی بلیک مارکٹنگ دخیرہ اندودی ہے آج ملک میں خوراک کی قہت ہے خوراک کی کمی بھی ہے اور جو ہے وہ بلیک مارکٹ بھی ہو رہا ہے سمگل بھی ہو رہا ہے سنبھالا جا رہا ہے مارکٹ میں نہیں لائے جا رہا ہے بزار میں نہیں لائے جا رہا ہے اسی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور چوتھا نپوٹیزم یعنی اقربہ پروری جب میرٹ کو بائی پاس کر کے اپنے رشداروں اپنے قبیلے کے لوگوں اپنے گاؤں والوں اپنے وفداروں اپنے جیالوں کو نوکریاں دی جائیں اور ان کو ایسے ایسے عہدوں پر لگا دیا جائے جب مسلمانوں کی امانت ہوتے ہیں جب ان کو ایسے عہدوں پر لگا دیا جائے جس کے وہ اہل نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حکمرانوں کی نشانیاں بتا بہترین حکمرانوں کی نشانیاں یہ بتائی ہیں جب بیت المال کو بہتی ذاتی جیب کا خرچ سمجھ کے استعمال کرنے لگے اور حکومتیں نا اہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب نپوٹیزم یا اقربہ پروری یا سفارشیں یہ کام کرتی ہیں اور میرٹ اور فلاح عامہ فلاح مسلم اور فلاح مملکہ جو ہے وہ ذہن میں اور وہ مقصد نظر نہیں ہوتا نہیں کرے گی جب تک کہ یہ چار فساد اپنی جگہ باقی ہیں آئیں درہا ہم ان کو بتا ایک ایک کر کے اڈریس کرتے ہیں ان کو پہلے قرآن پاک نے ایک بنیادی شرط بتائی ہوئی ہے بنیادی شرط بتائی ہوئی ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے قصاص کا ایک قانون قرآن نے دیا ہے قصاص کا مطلب یہ ہے کہ جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنکھ ہاتھ کے بدلے ہاتھ قصاص نے ظلم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے انصاف کے تحت اس حکومت نے سزا موت کا قانون ختم کر دیا ہے براہراف متصادم ہے قرآن و سنت کے قانون کے ساتھ یہ قسم کھا چکے ہیں یہ کونسٹیوشن کیو پر اہد لے کر آئے تھے یہ کہ ہم اللہ رسول کے قانون کی حفاظت کریں گے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ براہراف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے متصادم قصاص کا قانون ختم کر دیا کس بنیاد پر کس قانون کے تحت قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے اس ملک میں جو دہشتگردی کے مہم چلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ملک کا وجود خطرے میں پڑ گیا ایک آخری دہشتگرد اس ملک میں آٹھ سال پہلے سولی چڑھایا گیا تھا ہزاروں لوگ دے گناہ لوگ معصوم عورتیں بچے گھر اجڑ چکے ہیں تباہ برباد ہو گیا پورا معاشرہ دہشتگردی کی وجہ سے دشمنوں کے ایجنٹس بھی ہیں اپنے بھی احمق ہیں اس کے اندر مگر ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی انصاف کیوں نہیں ہے چاہے وہ پی سیو ججز ہوں یا غیر پی سیو ججز ہوں کسی جج نے اس ملک میں انصاف کیوں نہیں نافذ کیا کسی جج نے اس ملک کے اندر عدل کا نظام کیوں نہیں لے کر آئے سب سے بڑا فساد اور فتنہ لائن آرڈر کا کرائسس اس لیے ہوتا ہے ایک ملک میں عدل کا نظام نہیں ہے سیٹسٹک فیکس فگرز یہ کہتے ہیں کہ سب سے کرپت ادارے اس ملک میں لورڈ جوڈیشری اور پولیس ہے ایک مزاق بنا ہوا ہے لورڈ جوڈیشری میں کہ پانچ لاکھ کا وکیل کرنے کے وجہ دو لاکھ کا جج کر لو یہ انہا لیلہ و انہا لی راجیو نہیں کہا جا سکتا اس ملک کے جو جوڈیشری کا حال ہے اور جو اس ملک کے پولیس کا حال ہے جو اس کی عدالتوں کا حال ہے یہ صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہے لہذا یہ ہو رہا ہے ایک مورل کرپشن بھی ہے بہت سے جج ایسے بھی ہیں اس میں جو اس تقلیف میں بھی حلال کھاتے ہیں چاہے وہ لور کوٹس کے ججز ہوں یا ہائی کوٹس کے ججز ہوں لیکن اللہ ما شاء اللہ ہیں وہ بہت سے وکلہ کتنے وکلہ جو اس وقت قانون کی حفاظت کے لیے سو کال قانون کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر جلوس نکال رہے ہیں ایک سال سے کتنے ایسے ہیں جو قاتلوں کے ڈاکووں کے بدکاروں کے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کر کر کے معاشرے کا بیرہ غرق کر دیا ہے ان کے مقدمات لیتے ہیں پیسوں کے لیے اور لیکن ان کو بری کرا دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ مارکٹ میں جا کے اسی طرح ظلم کریں جب قانون کی بات کرتے ہیں اور چونکہ آئین کی بات کر رہے ہیں ہم بھی آئین کی بات کر رہے ہیں چونکہ اسی آئین میں آپ نے قسم کھائی ہے اس بات کی کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے یہ فرض ان وکیلوں پر بھی آئد ہوتا ہے جو آئین کی بحالی کے لیے پوری قوم کو مفلوج کر کے بیٹھ گئے ہیں تو پہلی بات law and order ہے جب تک ملک میں عدل نہیں ہوگا جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا اور یہ ہم صاف بتا دیں کہ چاہے ججز بحال ہوں یا ججز نا بحال ہوں انصاف نہیں آئے گا اس سے اس لیے نہیں آئے گا کہ جب یہ ججز تھے اس وقت بھی انصاف نہیں تھا یہ پچھلے ساٹھ سال سے ایک نظام جو انگریز کا دیا ہوا ہے وہ چلا آ رہا ہے اس پورے نظام کو ریڈیکلی تبدیل کرنا ہے کیسے وہ مانگے بتائیں گے انشاءاللہ لیکن پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ law and order عمت کی پہلی ذمہ داری ہے تصاف انصاف اگر انصاف لوگوں کو آپ نہیں دے سکتے ہیں تو مزید اس کے بعد کوئی معاملہ آپ نہیں کر سکیں گے نمبر ٹو bribery and corruption دیکھئے جب desperate times call for desperate measures چین میں بھی یہ problem تھی چین میں انہوں نے اس کا کیا علاج کیا چین میں وہ bribery پہ corruption پہ سزائے موت دیتے ہیں یہ ایک ملک کے لیے crisis بن گیا ایک ناسور بن گیا cancer ایسا اس ملک میں جس ملک کی جڑوں کو کھا لیا ہے ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہیں اس ملک میں لیکن جتنے وسائل ہیں اس میں تقریباً 80 فیصد وسائل ایسے ہیں جو corruption میں کھا لیا جاتے ہیں development fund میں مشکل سے 15-20 فیصد جاتے ہیں صرف ایک مثال ہے پچھلے دنوں کی کہ جب ایک نہر بنانے کی بات کی گئی تو اس کا estimate 120 عرب روپے بنایا گیا اور جب اس نہر کو تین دفعہ re-estimate کروایا تو آخر میں 21 عرب میں وہ نہر بنائی جانے لگی ایک ایک project پہ سو سو عرب روپے حرام ہڑپ کرتے ہیں یہ لوگ اس level پر corruption ہے یہ problem قائد عظم نے 1947 میں پہلی concert assembly کو اٹریٹ کرتے ہوئے کہیں تھی ان سب کا علاج کیا ہے وہ بھی آئیں گے اس پہ پھر black marketing ظاہر ہے جب ملک میں corruption ہوگی تو black marketing اس کا ایک fallout فیش نتیجہ ہے وہ ہوگا اور پھر nepotism یہاں merit نہیں ہو جہاں ایسے خائن اور بدکار لوگوں کو حکمران مقرر کیا جائے ان کو appointment دی جائیں ان کو advises لگایا جائیں جن کی reputation یہ ہے کہ یہ بدکار اور خائن ہیں اہل نہیں ہیں اپنے منصب کے اور مسلمانوں کی اجتماعی فلاق کی ذمہ داری ان کو دے دی جائے جب معاملہ یہ ہو کہ حکمرانوں اور امینے اور ازر امپی ایس کے بیٹے زکاة فنڈ سے اپنے لئے گاڑیاں خریدیں اور medical expenses پورے کریں خیانت کا یہ level ہو تو اس کے بعد جو مرضی strategy اور plan ہم دیتے رہیں وہ نہیں چلے گا پہلے معاملہ جو کرنا ہے یہ basic fundamental چار elements امانت اور دیانت law and order bribery اور corruption اور nepotism merit جب یہ معاملات اگر کوئی بھی حکومت کر لے گی یاد رکھئے اس کے بعد جو کچھ ہوگا بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے implement کرنا اور یہ سارے معاملات ایک اچھی قیادت سے شروع ہوتے ہیں ایک sincere قیادت سے شروع ہوتے ہیں ہماری problem نہ rules ہیں نہ regulations ہیں نہ education ہیں نہ تعلیم ہیں پاکستان کا سب سے بڑا پاکستان کی حکومتوں کا سب سے بڑا crisis یہ رہا ہے کہ خائن حکمران آتے رہیں جو خائن نہیں بھی تھے وہ incompetent تھے کام جانتے ہی نہیں تھے نا اہل تھے اور جو نا اہل تھے وہ جاہل بھی ساتھ تھے ignorant بھی تھے سیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے اچھا مشورہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے نا اہل لوگ بھی اچھا مشورہ لیں تو کچھ نہ کچھ کام کر کے چلے جاتے ہیں جو ان کے advisor جو ان کے مشیر مقرر ہوتے ہیں نا پاک اور پلیت تری لوگ ہوتے ہیں کوئی امریکہ کی طرف سے آتا ہے کوئی CIA کی طرف سے بھیجا جاتا ہے کوئی انڈیا کے agent ہوتا ہے یہ مشیر ہوتے ہیں جب کس combination کے ساتھ دنیا کا بہترین سے بہترین حکمران بھی اگر صالح حکمران بھی آ جائے اگر اس کے مشیر نا پاک اور پلیت ہوں تو وہ نہیں چل پائے گا یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب nepotism ہو جب bribery ہو جب corruption ہو ہم ان basic fundamentals کی بات کر رہے ہیں ان پر تختی کرنی پڑے گی شدید تختی کرنی پڑے گی قیساف کا قانون واپس لانا پڑے گا قیساف انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے justice is to be done and also seen to be done نظر آئے کہ justice ہے اس ملک میں انصافِ عدل ہے اور یہ ذمہ داری پھر دالتوں پہ بھی ہے ججوں پہ بھی ہے وقلاء پہ بھی ہے اور حکومتِ وقت کے اوپر بھی ہے کیونکہ اگر وہ یہ انصاف نہیں دے سکتے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد پھر ان کو تبیل ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ خائن ہیں یہ غدار ہیں کیونکہ یہ اہد لے کر آئے ہیں قسم کھا کر آئے ہیں کہ ہم پابند بھی کریں گے پاکستان کی حفاظت کی پاکستان کی ریاست کی اللہ رسول کے قانون کی اور یہ نہیں کر رہے ہیں اسوا غداری کے مقابلے پر سب پہ چلنے چاہیے اچھا جب آپ اسلامی اقتصادی نظام کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں دیکھئے جب ہم اسلامی اقتصادی نظام کی بات کریں گے تو اس کی بنیاد فنڈمنٹل پیرامیٹر اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ کیا اس نظام میں ربا ہے سٹارٹ وہاں سے کیونکہ ربا ایک ایسا پریکٹس ہے جس پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے یہ تو ایک اسلامی سٹیٹ میں چل ہی نہیں سکتا اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیڈل شریعت کورٹ نے حکومت وقت کو احکامات جاری کیے ہوئے ہیں کتنے سال کے اندر ربا کا نظام ختم کر کے ہم کو ایک ربا کے بغیر نظام جاری کر کے دیجئے کیونکہ اور سپریم کورٹ میں آرڈرز پاسٹ ہیں اس کے اوپر لیکن نہ کسی کو معلوم ہے اس نظام کو تبدیل کیسے کرنا نہ کسی اور نہ ہی کوئی کرنا چاہتا ہے کرنا کیسے یہ ہم آگے بتائیں گے جیسا بقت ہوا ہے ایک شارٹ پریکٹ جیسا لیکن اسلامی ایکنومک مورڈل کی پہلی بنیاد یہ ہوگی کہ اس میں ربا کا نظام نہیں ہوگا جب ربا کا نظام نہیں ہوگا وہاں سوشل جسٹس ہوگا وہاں عدل ہوگا وہاں انصاف ہوگا وہاں فوڈ سیکیورٹی ہوگی وہاں مساوات ہوں گی یہ ایک اسلامی ایکنومک مورڈل آئیسولیشن میں نہیں ایک سوسائیتی کے پوری سوسائیتی کے ساتھ پورے ایک معاشی مورڈل کے ساتھ معاشرتی مورڈل کے ساتھ تشکیل پائے گا آج کیا سٹیٹ ہے ہماری اس کو کمپیر کر لیتے ہیں ہم نے آئیڈیل ڈیفائن کر لیا ہے کیا ہوگا آج جو سٹیٹ ہے کہ پاکستان کی تمام تر ایکنومکس ربا بیسٹ ہے چاہے وہ سٹیٹ بینک ہو چاہے وہ پرائیوٹ بینکس ہو ربا بیسٹ بینکنگ سسٹم ہے پیپر کرنسی پہ اس کی بنیاد ہے جس کے پیچھے کوئی سونا نہیں ہے ساری فیک پیپر کرنسی ہے انفلیشن بڑھائی جاتی ہے فریکشنل ریزرف بینکنگ کی وجہ سے کہ جہاں سو کے ہزار بنایا جاتے ہیں ان ریالیٹی پیسہ اگزیسٹ نہیں کرتا صرف اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے بینکوں کے ذریعے کھاتوں میں حساب کتاب کے ذریعے پورے معاشرے میں دولت کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ امیر امیر تر ہوتے جاتے ہیں غریب لوگوں کو چاہے زکاة اور صدقات نکالے جائیں اس کا فائدہ نہیں ہے سرکاری طور پر کوئی بیت المال نہیں ہے جو بیت المال ہے وہ مزاق ہے بیت المال کے ساتھ اور اس میں خینت کا یہ عالم ہے کہ جیسے کہا کہ نیپوٹیزم اور بڑے بڑے حکمرانوں کے سابزادے بیت المال سے پیسہ نکال کر پرل کانٹیننٹل میں اور میریٹ میں ڈنرز کرنے جاتے ہیں یہ بیت المال کا حال ہے جب مسلمان حکومت کے مال جس کے پاس ہیں وہ ذاتی مال اس کو سمجھتا ہے ایک ایک ام این اے کے اوپر پانچ سال میں تقریباً سولہ سولہ کروڑ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے صرف ایم این اے پہ کچھ نہ کرنے کا تقریباً تقریباً نو عرب روپیہ کا اسٹیمیٹ ہے کہ نیشنل اسیمبلی کے ایم این اے ایم پی اے کے پرکس ان کے بینفٹ ان کی تنخواہیں ان کی گاڑیاں ان کے فون ان کے ائر ٹکٹ ان کے بچوں کے میڈیکل علاج اس ساری خرافات پہ یہ غریب مسکین بھوکی قوم نو عرب روپیہ خرچ کرتی ہے جس کے نتیجے میں ایک خرافات قسم کی اسیمبلی وجود میں آتی ہے کہ جو ہر قسم کا وہ ایشو جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے نیشنل ایکنومک پولیسی سے ریلیٹڈ ہے اس پر بات کرنے کی اہل نہیں ہوتی اور صرف ربر سٹیمپ ہوتی ہے اپنی پارٹی کی یا اس کی جو زیادہ بہتر قیمت لگا سکے چاہے وہ غیر ملکی طاقتیں ہوں چاہے ملکی طاقتیں ہوں یہ حکومت کا اس وقت کا حال ہے اب مجھے یہ بتائیے اس نظام کو ریپیئر کیا جائے یا ریپلیس کیا جائے جب ایک گاڑی بھی پرانی ہو جاتی ہے ایک بہت عرصے تک تو ایک سرٹن پوائنٹ کی بات یو ریلائز کہ مزید اس پر انویسپنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس نظام کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے ریپلیس کر کے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس نظام کو قائم کرنے کا اہد آپ نے آئین پہ لیا ہوا ہے اور کیونکہ ان میں سے آئین کسی نے نہیں پڑا لہذا کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ اہد کس پہ لے رہے ہیں اب پھرز گئے کیونکہ اب اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ملک و ملت کے بھی غددار ہوں گے اللہ رسول کے بھی غددار ہوں گے اور لانت بھی ہوگی اللہ رسول کی اور ملائکہ فیر مومنین کی ان کی اوپر ابھی تک تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے لیکن سٹیپس ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کو آگے اب کرنا کیا چاہیے جیسے ہم نے کہا کہ اس وقت کی جو سٹیٹ موجود ہے اس میں فیوندکاری نہیں کی جا سکتی اس میں ریڈیکل چینجز لانے پڑیں گے لیکن افکرس ہم اس طرح کی چینجز نہیں لانا چاہتے ہیں کہ پورا معاشرہ کیونکہ نہ تو وہ لیڈیشپ ہے نہ وہ قائد موجود ہیں نہ وہ حکمران ہیں اور معاشرہ بھی ابھی اس کا میڈیا اس کے حکمران اس کے سسٹم اس کا نظام اس وقت تیار نہیں ہے اتنے بڑے چینج کے لیے تو چینج آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے لائے جا سکتا ہے لیکن کچھ ایسے بیسک فنڈامنٹل سٹیپس ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہیں اگر وہ نہ کیے گئے کہ ملک کے اقتصاد ملک کا دفع ملک کی معاشرت ہماری معیشت سب تباہ و برباد ہو جائے گی آج کل کے اس دور میں جب پورے پاکستان کے آس پاس خطرات منڈا رہے ہیں جب ہمیں بھوکا پیاسا مارنے کا پلان کیا جا رہا ہے جب پورے ملک پر دشمن حملہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ عام بات کی جاری ہے کہ ملک اب ٹوٹ جائے گا جب یہ خطرات کے لیول ہوں اور حکمرانوں کا حال یہ ہو کہ تین ماہ کے یہ حکمران ہیں جس میں سے یہ آدھا وقت ملک سے باہر گزارتے ہیں تو اس صورت میں اس بات کی امید ہمیں نظر نہیں آتی کہ یہ حکمران کوئی بہتری اور کوئی خیر کا کام کریں گے خیر انشاءاللہ اس ملک کے ساتھ ہوگی ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے یہ نہیں کریں گے تو دوسرے کریں گے کیونکہ اللہ نے اس ملک کو ضائع نہیں کرنا طریقہ جیسے ہم نے رس کیا اب ہم بتا دیں گے آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ حکومت وقت کو بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہیں لیکن ان کاموں کے لئے وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل کہاں سے آئیں گے دیکھئے اس وقت پاکستان کا حال یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی سادی مثال دے کے سمجھا دیتے ہیں جیسے ایک گھرانہ ہو اس گھر کا باپ اور چند بچے ایک گھر میں رہتے ہوں گھر کے سہن میں خزانے دفن ہو ان کو معلوم بھی ہو کہ وہاں خزانے ہیں اس کے باوجود باپ کا حال یہ ہو کہ اپنے خزانے نکالنے کے بجائے ہمسائیوں سے قرض لے اور پھر اس قرض کی ادائیگی کے لئے اپنے بچوں کی جیبیں کٹے بچوں کو بھوکا مارے اور اس کے بعد بچوں سے جو پیسے لے قرض کی ادائیگی کے لئے وہ اپنے ایک اکاؤنٹ میں کہیں اور رکھنا شروع کر دے اور قرض کی ادائیگی بھی نہ کرے تو ایسے باپ کو آپ کیا کہیں گے وہ اپنے بچوں کا بھی خائن ہیں اپنے آپ سے بھی خیانت کر رہا ہے جنہوں میں گھر کو توڑ کے دم لے گا پاکستان کا exactly یہی حال ہے اس وقت اللہ کی قسم ہمارے پاس نہ وسائل کی کمی ہے نہ دولت کی کمی ہے نہ ہمارے پاس کسی ایک ایسی چیز کی کمی ہو کہ ہم اپنے آپ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کہ اپنا ایک اقتصادی نظام نہ قائم کرسکے مثالیں دیکھے بتاتے ہیں دیکھیں حکومت وقت کرتی کیا ہے آمدنی کے اس کے دو ذریعے ہوتے ہیں پہلا ذریعہ حکومت وقت کا ہے آمدنی کا ٹیکس ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں ڈائریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کام کیا تنخواہ آپ کو ملی نہیں آپ کے سورس پہی آپ کو تنخواہ ملنے سے پہلے ٹیکس کٹ گیا آپ نے اس ٹیکس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں آپ کو جس کسی نے بھی آپ کے انپلائر نے آپ کے حکومت وقت کے اگر آپ ملازم ہیں یا پرائیوٹ کمپنیز کے ملازم ہیں تو وہ ٹیکس کاٹ کے آپ کو تنخواہ دیتی ہیں وہ ٹیکس حکومت کے خزانے میں جاتا ہے دوسرا انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے انڈائریکٹ ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ یہ پیٹرول پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے نتیہ یہ ہوا کہ پیٹرول کو ایک دن میں دس روپے لیٹر بڑھا دیا اب اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو خود زکاة لینے کا مستحق ہے جو اس قابل ہے کہ اس کو زکاة دی جائے جو بچارہ صبح اور شام جان مار کے صرف اپنے بچوں کے لیے روٹی خریدنے کے قابل ہے نہ ان کا علاج کرا سکتا ہے نہ گھر کا کرایا دے سکتا ہے آپ اس سے بھی ٹیکس وصول کر رہے ہیں یعنی یہ وہی بات ہے کہ بچے گھر میں بھوکے ہوں اور باپ اپنے بچوں کا کھانا چوری کرنا شروع کرتے ایسے ناپاک اور پلیت باپ کو کیا کہیں گے آپ جبکہ اس کے پاس وسائل موجود ہیں اپنی عیاشی بن نہیں کر رہا اپنی بدکاری اپنی شراب اپنا گھومنا پھرنا اپنی تفریح اپنی عیاشیاں اپنے فون کال اپنے ہوائی جات اپنے دبائی کے ٹرپ وہ سب جاری ہیں اس کے لیکن اپنے بچوں کا کھانا مار رہا ہے تو آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے معاملہ اس پروسس کو سیدھا کرنا بڑا سمپل پروسس ہے بہت سمپل پروسس ہے انکم ٹیکس ایک ناجائز ٹیکس ہے انکم ٹیکس ایک قتل حرام ایک ان اسلامیک ٹیکس ہے جمع کرنے کا ہے وہ نیچرل ریسورس ہوتے ہیں جس طرح سعودی عرب نے عوام پہ ٹیکس نہیں ہے ٹیکس کیوں نہیں ہے اس لئے کہ سعودی حکومت اپنی تمام تر آمدنی تیل سے لیتی ہے ان کے پاس نیچرل ریسورس ہے وہ فروغ کرتے ہیں اس سے آمدنی لیتے ہیں اپنی قوم پہ بھی خرچ کرتے ہیں اپنا مزارہ بھی کرتے ہیں پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے اتنا نیچرل ریسورس موجود ہے کہ اگر اس نیچرل ریسورس کو ہم استعمال کریں تو ہمیں اس قوم پر ٹیکس نہ لگانا پڑے ہم اس پر آئیں گے اب ساری بات میں اس ساری بات کی تفصیلات ڈسکس کرنے کی ہیں انشاءاللہ جیسے ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے وقصے کے بعد جیسے ہم نے آپ سے بات کی کہ ایک حکومت اپنی آمدنی کے لیے ٹیکسز لگاتی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دوسرا طریقہ ہوتا ہے نیچرل ریسورس جو دولتیں خزان زمین کے جو اللہ تعالی نے دیئے ہوئے اس قوم کو اور تیسرا طریقہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ money saved is money earned جو آپ نے بچت کی وہ بھی آپ کی آمدنی ہوتی ہے اپنے وہ عیاشیاں وہ خیانتیں وہ فضول خرچیاں وہ شاہ خرچیاں جو حکومتیں وقت کرتی ہیں ان کو اگر کنٹرول اور کنٹین کر لیں جیسے ہم نے بات کی کہ صرف ہمارے پارلیمنٹ ممبرز آف نیشنل اسیمبلی کا بھی نو یا دس عرب روپے سال کا پانچ سال کا خرچ بنتا ہے ان کا کروڑھا روپے سال ان کی تنخاؤں پر اور خرچ ہوتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو آزی اور ان کے ساری کے ساتھ اگر یہ اپنے خرچیں نیچے کر لیں یہاں پر ہم ایران کے بادشاہ کی ایران کے صدر کی مثال دینا چاہیں گے کہ وہ ابھی بھی نائنٹین سیونٹی سیون کی پرانی گاڑی استعمال کرتا ہے اپنے باپ کے پرانے گھر میں رہتا ہے جو چالیس ساٹھ سال پرانا گھر ہے اس کا اس نے اپنے بیٹے کی شادی پچھلے دنوں کی تو زمین پر بیٹھ کے پنیر اور انار اور کیلےوں کے ساتھ مہمانوں کی توازو کر دی اور زمین پر سوتا ہے وہ بھی تو ایک ملک کا صدر ہے نا فیڈرل کاسترو جو کیوبا کا صدر ہے وہ بھی اپنی قوم کے بیچ میں زمین پر ہی رہتا ہے قوم کے ساتھ رہتا ہے جب ہی تو پچاس سال ہو گئے ہیں امریکان اس کو نکال نہیں پائے وہاں سے قوم ابھی تک اس سے محبت کرتی ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ بھی تو ایک حکمران تھے کہ جو امانت اور دیانت کا یہ اتنا معاملہ احتمام کرتے تھے کہ ایک دھیلے کی بھی خیانت ممکن نہیں تھی ان کی حکومت میں ریاست اسلامی میں کوئی خیانت کر جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حد تک شدت کے ساتھ خلپہ راشدین تمام بیچ باب میں آنے والے مسلمان عادل حکمران مثال حکمران سیٹ کرتے ہیں جب حکمران عادل ہوتا ہے جب حکمران مسلمانوں کے مال کو امانت سمجھ کے خرچ کرتا ہے تو یہ قدرتی امر ہے کہ خود بخود پوری حکومت میں پوری قوم میں امانت اور دیانت اکانسٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو تین طریقے جیسے ہم نے بتایا پہلا طریقہ اپنا آمدنی کا ٹیکسز ہیں دوسرا طریقہ نیچرل ریسورسز ہیں اور تیسرا طریقہ اپنے خرچوں کو کم کر کے اپنے لیول کو نیچے لانا ہے ٹیکسز پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیچرل ریسورسز پہ کیونکہ اگر نیچرل ریسورسز آپ کے پاس اتنے زیادہ ہوں آپ کے پاس خزانے موجود ہوں تو پھر آپ کو عوام کا خون نہیں چوسنا پڑتا پھر آپ ایک ایک شخص سے جان مار کر موٹر سائیکل پر کھانا ڈیلیور کرتا ہے اور کچھ پیسے کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے اس سے آپ ٹیکس نہیں وصول کرتے وہ جو زکاة کا مستحق ہے اس کو آپ ٹیکس نہیں لگاتے تاکہ حکومت کے خزانے میں عربوں روپے رات و رات پہنچ جائیں تاکہ شاہ خرچیاں ہوں اور یہ پوری پوری حکومتیں جہاز بھر کے جائیں عمرے کریں عمرہ کرنے جائیں بیت المال کے فنڈ پر یہ نہیں ہوتا بھر دیکھیں اب ہم آپ کو کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں جیسے ہم نے اس باپ کی مثال دی تھی جس کے گھر کے لون میں خزانے دفن ہیں ہمارا بھی یہی حال ہے سیندک اور ریکوڈک یہ دو گولڈ اور کاپر مائنز ہیں بلوتستان میں جو نئے ایسٹیمیٹس ہیں جیسے ہم نے عرص کیا پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کم از کم کم از کم اگر ایوریج بھی لگائیں کم ترک کی بھی ان کی قیمت کا حساب کریں تو یہ دو سو عرب ڈالر کا سونا اور کاپر پاکستان کی زمین میں سرفیس پر رکھا ہوا ہے اس کو نکالنا کوئی پابلم نہیں ایسی کوئی خفیہ ٹیچنالوجی نہیں ہے زمین سے کاپر اور گولڈ نکالنا کہ یہ کام ہم خود نہ کر سکیں کہ یہ سارا کا سارا خزانہ ہم نے یہودیوں کو بیچ دیا کس لئے بیچ دیا کس حکومت نے بیچا ہے پچھلوں نے بیچا تھا انہوں نے رینیو کیا اس کے بعد پاکستان کے سندھ میں جگہ جگہ کوئلے کے زخائر ہیں پاکستان کوئلہ امپورٹ کر رہا ہے آپ یقین کریں گے یہ بات تہری جہاز بھر کے ہم کوئلے امپورٹ کرتے ہیں جبکہ دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے زخیرے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اور ساٹھ سال میں ان کو ڈیولپ نہیں کیا گیا ڈیولپ کرنے نہیں دیا جن کی قیمت پانچ سو ارب ڈالر سے لے کر ایک ٹریلین ڈالر تک لگائی گئی ہے پاکستان پر قرضہ یاد رکھی گا چالیس ارب ڈالر کا ہے صرف چالیس ارب ڈالر کا قرضہ ہے دو سو ارب ڈالر کے سونے کے زخائر ہیں اور کپر کے زخائر ہیں سات سو آٹھ سو نو سو ارب ڈالر کے کوئلے کے زخائر ہیں اربوں ڈالر کے تیل اور گیس کے زخائر ہیں تیل اور گیس کے زخائر کو بلوچستان میں ایکسپلائٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ امریکن افغان اور انڈین بلوچستان لیبریشن آرمی کے دہشتگردوں کو چھوڑے ہوئے وہاں پہ اگین لائن آرڈر کا مسئلہ پہلے آ گیا جو بات کی گئی تھی کیونکہ لائن آرڈر مینٹین نہیں کیا جا سکتا ہے اور دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ اس ملک کے ساتھ رہا ہے کہ ہمارے جو فائنائنس منسٹرز آئے ہیں ان میں اکثر دہائی مشکوک لوگ ہیں عیوب خان کے زمانے میں بھی جو فائنائنس منسٹرز تھے اس کے بعد آنے والے فائنائنس منسٹرز میں بھی یاد رچی گا یوسف علیہ السلام نے جو عزیز مصر کے سامنے اپنا آرگومنٹ دیا تھا فائنائنس منسٹری لینے سے پہلے انہوں نے بھی یہی کہا تھا مجھے خزائن الارض پر ذمہ دار بنا دیجئے زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے چونکہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں کہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں میں جاننے والا بھی ہوں یہ دونوں ایٹریبیوٹس چاہیے ہوتے ہیں آپ اپنا کام بھی جانتے ہوں اور امانت میں خیانت بھی نہ کریں اور انہوں نے بھی فائنائنس منسٹری لی تھی کیونکہ فائنائنس منسٹری لینے کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے فوڈ سیکیورٹی ایکنومک سیکیورٹی اور سٹیبلیٹی اتنی بڑی مصر میں قائم کی کہ چند دنوں کے بعد مصر پورے ریجن میں غلہ تقسیم کر رہا تھا سب سے خوشحال ملک تھا یہ صرف فائنائنس منسٹری کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ایک فائنائنس منسٹری ایسا آ جائے جو ملک کے پیسے اور معاملات کو ٹھیک کرے اس لئے ہمارے دشمن فائنائنس منسٹر یا کسی احمق کو لگاتے ہیں اس ملک میں یا ایک آوٹ رائیڈ غدار اور خائم کو لگاتے ہیں اس ملک کی عبرو بیچنے میں ہمیشہ فائنائنس منسٹری اس کا بڑا رول رہا ہے یا احمق لوگ آئیں جو کام نہیں جانتے سنسیر بھی ہوں گے تو کام نہیں جانتے دیکھیں حفیظ اور علیم دونوں ہونا شرط ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو علیم تو ہوتے ہیں حفیظ نہیں ہوتے وہ حفیظ ہوتے ہیں علیم نہیں ہوتے نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس ملک میں جو اصل سٹریٹیجک زخائر تھے مادنیات کے وہ ایسے زخائر تھے جو تیل اور گیس کے ایسے زخائر سے کوئلے کے ایسے زخائر سے جو سونے اور چاندی اور کوپر اور گولڈ کے ان کو کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا لہٰذا اور ملک میں انڈسٹریز ایسی لگائی گئیں پاور پلانٹس ایسے لگائے گئے کہ جو فرنس آئل پہ ڈیزل پہ پیٹرول پہ چلتے ہوں یعنی یہ ملک جو پیٹرول پیدا نہیں کرتا اس وقت اور جو ملک کے اپنے اندر تیل اور گیس کے زخائر تھے وہاں پہ دہشتگربی کے مہم جاری کروا کہ ان کو فورس مجیور میں پورا بلوچستان کا وہ علاقہ جہاں تیل اور گیس کے زخائر ہیں وہاں خدا ہی نہیں ہو سکتی اور ہم مجبور ہیں کہ باہر سے ہم تیل امپورٹ کریں یہ سب کا سب ڈیلیبریٹ کیا گیا ہے ہمارے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے وسائل کے جہاں تک بات ہے تو اللہ کے فضل سے اتنے وسائل صرف ان دو تین ایلیمنٹس کی ہم نے بات کی ہے اتنے ہیں کہ ہماری سات نسلیں کھا سکتی ہیں اور یہ کبھی کم نہیں ہوں گے لہذا وسائل is not an issue ہم سے کوئی وسائل کی بات نہ کرے کہ اسموں کی وسائل ہے نہیں جہاں تک غلہ پیدا کرنے کی تعلق ہے پاکستان کا نہری نظام روس کے نہری نظام صرف پانچ گناہ بڑا ہے حالانکہ ہم روس سے دف گناہ چھوٹے ملک ہیں دنیا کے جتنے بڑے بڑے غلے پھل سبویاں ہیں اگر پاکستان کا نمبر نکالا جائے دنیا میں اللہ کے سل سے اس قدر فراوانی ہے ہمارے پاس اس کے باوجود حال اب اس ملک کا ان لوگوں نے یہ کر دیا ظالموں نے کہ اس ملک میں لوگ دھوک سے خودکشی کرتے پھر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اللہ نے دیا نہیں ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ ہمارے حکمران خرائن ہیں یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ ناپاک اور پلیت لوگ ہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ یہوجیوں کے ایجنڈے پر بھیجے جاتے ہیں اس لیے کہ اس مسلمان ملک کو جو عالم اسلام کی آخری عبرو ہے جو عالم اسلام کا آخری دفاع ہے اس کو تباہ کرنا ہے اس لیے ورنہ وسائل کی کمی نہیں زیر صاحب بطو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک شارٹ فریک کے بعد جی زیر صاحب ابھی آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایشیو پر بات کی کہ پاکستان میں برپناہ وسائل موجود ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ پھر بھی پاکستان میں لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں دیکھئے جو بات ہم نے آپ سے کہی کہ بنیادی طور پر میس مینجمنٹ ہے کرپشن ہے خیانت ہے اہمکانہ حرکتیں ہیں حکومتوں کی جس کی وجہ سے اور اپنی ہی قوم کو نوچنا لوٹنا ٹیکسز لگانا ان پر خیانت ہے اب ہم آپ کو کوئی سٹیپس بتانا چاہیں گے اگر یہ حکومت سنسیر ہے یا کوئی بھی آنے والی حکومت جو سنسیر ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کو یہ سٹیپس لینے پڑیں گے نمبر وان مکمل طور پر بین لگا دیئے تمام فوڈ سٹاکس کی ایکسپورٹ پر پاکستان کو اس وقت ہر حال میں اپنا غلہ اپنی گندم اپنا چاول اپنے ملک کے اندر سنبھال کے رکھنا ہے ہم نے پوری دنیا میں قہد برپا ہو رہا ہے پوری دنیا میں غلے کی کمی آنے والی ہے آج چکی ہے پوری دنیا میں رائٹس ہو رہے ہیں فوڈ اور خوراک اور راشن کے لیے دیکھئے ہم بار بار مثال آپ کو یوسف علیہ السلام کے مصر کی دیں گے وہاں بھی بادشاہ وقت کو ایک خواب دکھایا گیا تھا جس نے اس کو وارن کیا گیا تھا کہ سات سال جو غلہ ہوگا اس کو سنبھال کے رکھ لو آگے آنے والے سات سال قہد کے آنے والے ہیں اور پھر اس پولسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک حفیظ اور علیم وجود کو اللہ نے بھیجا جس نے اس کو امپلیمنٹ کیا تو اللہ تعالیٰ جب خیر چاہے گا اس قوم کی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اب اس قوم کی خیر چاہتا ہے ورنہ یہ باتیں باہر نہ نکلتی اس وقت سخ ضرورت اس بات کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح اس وقت کی طرح ہم کئی برس تک اپنا غلہ ایکسپورٹ کرنا بند کر دیں ہر حال میں کوئی غلہ ایکسپورٹ اس ملک سے نہیں ہوگا اب سنبھال کے رکھئے اس کو جمع کیجئے اس کے سٹورجز بنائیے اس کا زخیرہ کیجئے کیونکہ اپنی قوم کو بھی کھیلانا ہے اور وہ وقت قریب ہوگا کہ شاید ہمیں مسلمان ممالک کو دوسروں کو بھی اپنے بھائیوں کو کھیلانا پڑے جو بچارے تکلیف میں آنے والے ہیں نمبر ٹو اس ملک میں آپ بھی زخیرے بنائیے ہم پھر ایمفسائز کریں گے اس حکومت نے آنے کے بعد کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ترک کیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا اس کے بدلے وہ کونسا ڈیم بنانے جا رہے ہیں یہ نہیں بتایا اس کے بدلے کونسی وارٹر سٹریٹجی بلڈ ہوگی کہ پاکستان میں اگلے چند سالوں میں پانی کی تکلیف نہ ہو جبکہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ قہد پڑنے والا ہے جبکہ ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ہمارا پانی بند کر رہا ہے ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ کارزائی حکومت رہا ہے پاکستان کے اندر ایک قہد پڑنے والا ہے پانی کا پانی کے زخیروں کی ہمیں ضرورت ہے نمبر ٹو کالا باغ ڈیم بھاشا ڈیم دیامیر ڈیم جو مرضی ڈیم بن سکتے ہیں وہ وار فوٹنگز پہ بنانے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی بڑے ڈیم بھی چاہے جو اگزسٹنگ دریاں ہیں آپ کے ان کے اندر گریجنگ کر کے کھدائی کر کے ان کی گہرائی کو برہا دیجئے تاکہ پانی کا زخیرہ سٹورج ان میں زیادہ ہو جائے لیکن وہ ٹیمپریڈی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ ملک کے لئے بڑے بڑے پانی کا زخیرہ جو ہمیں ضرورت ہے وہ ڈیم بنانے یہ دوسرا سٹیپ ہے پہلی بات فوڈ ایکسپورٹ بین کر دیجئے دوسری بات پانگلوں کی طرح لگ جائیے ڈیم بنانے پر پانی کا زخیرہ جمع کرنا ہے ہم نے نمبر تھری تمام وہ زمینیں جن پر کاشت کی جا سکتی ہے ان کو کاشت کیجئے کوئی زمین اس ملک میں ایسی نہ ہو جو کاشت کرنے کے قابل حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شرعی حکامات کہ جو شخص اپنی زمین کاشت نہیں کرے گا تین سال وہ اس سے لے لی جائے گی وہ زمین کہ جو حکومت وقت کی سرکاری زمین خالی پڑی ہوئی ہے چاہے اس کو آپ برانی کاشت کریں کاشت کرنے کے لئے دے دیں لوگوں کو کسی جگہ کوئی زمین ایسی نہ ہو کہ جو خالی پڑی بھی ہو پانی انشاءاللہ کم نہیں ہوگا بارشیں بھی ہوتی ہیں اس ملک میں ہزاروں اکڑ زمین ایسی ہے کہ جہاں نہری پانی بھی ہے ٹیوبول کا بھی ہے بارش بھی ہوتی ہے لیکن نیچے کوئی کاشت لگی بھی نہیں ہوتی اس کو کاشت کیجئے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے لازمان کرو اس کو اور ایسی فصلیں بھی لگائی جا سکتی ہیں جو کم پانی استعمال کرتی ہیں پھلوں کے درخ لگایا جا سکتے ہیں ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو کیے جائیں نمبر تھری جو بات ایمپسائز کر ریگریکلچر پروڈیوس بڑھائیے کاشت کرنی ہے نمبر پور ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے سرکاری طور پر یہ سبق ہم چین سے سیکھ سکتے ہیں اور ایسے کئی ممالک سے سیکھ سکتے ہیں جہاں کلیکٹی فارمنگ ہوتی ہے چین میں تو ان کی مسلح افواج باقاعدہ فارمنگ ڈیویجنز بنے ہوئے ہیں فارمنگ برگیڈز ہیں ایسی ایسی کورز بنی ہوئے ہیں جن کا کام صرف فارمنگ کرنا ہے کھیتی باری کرنا ہے کاشت کاری کرنا ہے عوام کے ساتھ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپس میں بڑے بڑے جوائنٹ وینچرز ایگری کلچر کے شروع کیے جا سکتے ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے دیوانوں کی طرح اپنی پروڈکٹ کو بڑھانا ہے ہم نے میکنائز فارمنگ کرنی ہے جب اتنے بڑے بڑے فارمز ہوں گے تو میکنائز فارمنگ ہو سکتی ہے جاپان ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اپنے غلے کی پیداوار وہ خود پیرا کرتا ہے جاپان کی جو پر ایکڑ غلے کی پروڈیوس ہے پاکستان سے دس گنا زیادہ ہے حالانکہ ہماری زمین ہمارا اگری کلچر ہمارا پانی ہماری فصلیں ماشاءاللہ سب کچھ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن ہم سائنٹفک فارمنگ نہیں کرتے سائنٹفک کاشکاری نہیں کرتے نفیجہ یہ ہے کہ ہماری ہر سال پر ایکڑ پروڈیوس کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور جو ملٹ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں جو اچھا فرٹلائزر استعمال کرتے ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں اپنی اگری کلچر سیکچر کے اوپر پاکستان سے دس گناہ زیادہ پروڈیوس پیدا کرتے ہیں نیوزیلینڈ جیسا چھوٹا ملک جو ہے پاکستان سے زیادہ دیری پروڈیوس کرتا ہے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے دیری پروڈیوس جانور ٹود پنیر مکھن چھوٹا سا ملک ہے چھوٹے چھوٹے ممالک ہم سے دس گناہ زیادہ پروڈیوس دیتے ہیں ہالنڈ ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس اس کے باوجود پوری دنیا میں وہ دیری پروڈکٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے سائلٹفیکس فارمنگ کے نتیجے میں تو ہم نے اگریکلچر فارمنگ دیری فارمنگ پولٹری فارمنگ ہمارے پاس نہروں کا اتنا بڑا نظام ہے ہمیں فش فارمنگ شروع کرنے کی ضرورت ہے فش فارمنگ کے طریقے کیج فارمنگ میں ہوتے ہیں یعنی بڑے بڑے پنجرے بنا کے اس کے اندر مچھلی پالی جاتی ہے جو پورا پجرہ نہر میں ڈبو دیا جاتا ہے اس سے مچھلی پکڑنے کی تکلیف نہیں ہوتی بعد میں وہ مچھلی کے بچے وہیں گروہ کرتے ہیں اور پھر جب وہ تیار ہو جاتے ہیں پورا پجرہ باہر نکال لیتے ہیں دنیا میں ہر جگہ کیج فارمنگ ہوتی ہے جہاں تھوڑا تھا ایک جھیل بھی ہو ذرا بھی نہروں وہاں کیج فارمنگ کی جاتی ہے ہمارے پاس تو دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ان نہروں میں ہم کیج فارمنگ نہیں کرتے ہمیں ہر صورت میں اپنی اگری کلچر پروڈیوز ہمارے پاس جو جانور ہیں جو دودھ پلانے والی گائیں دوینے والی گائیں اور بھینسیں ہیں ان کے پاس فیڈ نہیں ہے کوئی پراپر فیڈ میلز نہیں لگی بھی ہوتی ایسی فیڈ میلز بنانے کے ضرورت ہے کہ جو ان کا کھانا ایسا سائنٹیفک بنیادوں پر تیار کریں کہ جو ہمارے جانور زیادہ دودھ دیں ہماری بھینس جتنا دودھ دیتی ہے ہالنڈ کی بھینس دسکونہ زیادہ دودھ دیتی ہے یہ تمام وہ معاملات ہیں جو وار فوٹنگز پہ حکومت وقت کو آج سے شروع کرنے یاد رکھئے بہت بڑا قہد برپا ہونے والا ہے پوری دنیا میں پاکستان میں قہد شروع ہو چکا ہے ہم نے وہ تمام سٹیپس ڈسکس کی ہیں جس کے نتیجے میں ایک ہالناک جنگ ہم پر بھوک اور پیاس کی بھی مسلط کی جا رہی ہے جب ہم پر دشمن حملہ کرنے کی بات کرتا ہے یہ چند سٹیپس ہیں اب ہم آگے سٹیپس کی بات کرتے ہیں دیکھیں ڈرپ ایرگیشن پانی کی جہاں کمی ہوتی ہے وہاں ڈرپ ایرگیشن کی جاتی ہے یعنی وہاں پانی کے قطرہ قطرے قطرے کے ذریعے پائپ بچھا کے یہ اگین کارپریٹ فارمز میں ہو سکتا ہے جہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنشپس ہوں وہاں پہ ڈرپ ایرگیشن کا سسٹم تاکہ بہت تھوڑا پانی بہت بڑے بڑے فارمز کو سراب کر سکے یہ تمام سائنٹیفک بنیادوں پر ہم نے اپنی پوری ایگری کلچر کو اوورال کرنے کی ضرورت ہے ہمارا فارمر تکلیف میں ہے ہمارا کسان تکلیف میں ہے ہمیں اپنے دوسری جگہوں سے خرچے کم کر کے اپنے فارمز کو سبسٹی دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا فارمر خوشحال ہو اس کی انپوٹ اتنی بڑھ چکی ہے اس وقت بجلی کی فرٹلائزر کی کھاگ کی ٹرانسپورٹ کی پیٹرول کی کہ وہ بچارہ اپنا گزارہ نہیں کر سکتا ملک کو کیا پالے گا بہت سارے معاملات اور ہیں ہم پورے سٹیپس کو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ڈسکس کرتے چلے جائیں گے یہ چند سٹیپس ہیں جن کو بنیادی طور پر ہم نے فود سیکیورٹی کے حوالے سے ذکر کیا ہے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں حکومت وقت بڑی بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اگر یہ سٹیپ نہیں لیں گے اللہ نہ کرے اس ملک کو تکلیف ہو جائے گی جیسے باز آپ نے بہت امپورٹنٹ باتیں بتائیں جو کہ ہمارے لئے واقعی ایک لمحہ سکھ لیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت وقت بھی ان پر غور کرے گی خواتینوں حضرات اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ